دھرم کے نام پر بدلنے چلے ہو آرٹیکل پندرہ پروہیبشن آف ڈسکریمنیشن سی ڈبل اے خلاف ہے آرٹیکل چودہ اور پندرہ کا پروہیبشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنس آف ریلیجن میری ان باتوں کو میڈیا والے نہیں چھاپ ہو گیا کیوں ایمان بیٹھ چکے ہو تم کروڑا روپے لے کر بیٹھ کر اپنے ایمان کا تم نے سودا کر لیا اس دیش کے مسلمان ہی ہیں جو مر جائیں گے خون کو بہا دیں گے لیکن اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے اس دیش کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کر سکتی کبھی بھی کچھ بہتر دن سے پروٹیسٹ چل لہا دلی کے اندر اور ایک سو پچیس شہروں کے اندر شاہین باگ بنا ہوا ہے کہیں پر بھی کوئی اگر نہیں ہوا کہیں پر بھی کسی ہندو بھائی کے دکان نہیں چلائے گئے لیکن ایک بیل اگام گھولا کپل مشرا نے بیان دیا کہ ڈی ایس پی صاحب آپ منا لو ان لوگوں کو راستے خالی کروالو نہیں تو ہم جب آئیں گے تو پھر روک نہیں پاؤگے یہ اگر بیان دیا جب سے اس نے یہ بیان دیا تب سے وہاں کے بائیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ موت بڑھتی جا رہی آپ نے ان کو ابھی تک جیل میں نہیں ڈالا عبداللہ اگر بولے تو جلسے کے اندر تو بس ان کو فوراں جیل میں ڈالو ایف آئی آر کرو تین چار ایف آئی آر آپ کے جھارکن کے سرزمین پر ہمارے اوپر کیا گیا ایف آئی آر ہم نے کہا کیوں کیوں ایف آئی آر کیا گیا ہمارے اوپر بھلا آپ لوگوں کو بھرکاتے کل ہی بھلا وہ ویڈیو دیکھا کہ ہم کو کہ مالانہ اس میں آپ نے پردھان منطری کو غدار کہا ہم نے کہا ہم نے غدار نہیں کہا ہم نے یہ کہا ہے کہ پرائیم منیسٹر صاحب موڈی جی ہوم منیسٹر صاحب ہم بول سکتے یہ الفاظ ہم یوز کر سکتے کیوں ہندوستان کا آرٹیکل انیس ہم کو کہتا پروٹیکشن آف سیٹن رائٹ آرٹیکل انیس ریگارڈنگ آف سپیچ ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں جس سے اگر نہ ہو ہم اپنی سوچ اور تھوٹ کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں سارے لوگوں کو بنیادی حقوق ہے بولنے کا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو ہندوستان کا سمدھان پرمیشن دیتا ہم زکاة دیتے ہیں ہم مججد بناتے ہیں ہمیں ہندوستان کا سمدھان اس کی ہمیں اجازت دیتا ہم اس دھرتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلن کرنے کے لئے ہندوستان کے سمدھان کو لوگوں کے بیچ میں اس کی تعلیم دینے کے لئے ہم اپنے جگہ جگہ کے اوپر اسکول قائم کرتے ہیں مقاطب بناتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کے لئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افہام و تفہیم کے لئے یہ ہندوستان کا سمدھان ہمیں اجازت دیتا ہے دنیا کے باطل طاقتوں اگر یہ نشاہیں تمہارے سر پر تمہارے دل و دماغ پر کہ نہیں سی ڈبل اے کے ذریعے ان کو کمزور کر دیں گے ان کو ڈرا دیں گے اور ان کو مٹا دیں گے تو ایک بات یاد رکھنا اسلام مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے قرآن مسلمانوں کا گرنت نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کھڑے ہو کر پیش آپ کرنے والوں نفرت کی بیچ بونے والوں انیس سو پانچ کے اندر جو گڑ بندن بنیتی اس دیش کے ہندو مسلمان کرشن جین کے بیچ میں اس گڑ بندن کو توڑنے والوں اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کوشش کی کسی بھی دھرم کو مٹانے کی تو سب سے پہلے ہندوستان کا سمیدھان آپ کے ہاتھ کے ہاتھ کے اندر حق کڑی ڈالے گا پروہیبشن آف ڈسکریمنیشن ناجائز ہے حرام ہے ڈسکریمنیشن بھید بھاؤ پیدا کرنا اون گراؤنس آف ریلیجن دھرم کے نام پر پلیس آف بر جگہ کے نام پر لوگوں کو باتنا دو حصوں میں یہ گناہ ہے یہ جرم ہے کہ اگر مسلمان ہیں نماز پر سکتا ہے سمیدھان کہتا ہے کہ پر سکتا اگر مسلمان ہیں ازان دے سکتا ہے سمیدھان کہتا ہے کہ دے سکتا اگر ہندو ہے مندر میں گھنٹے بجا سکتا ہے ہاں سمیدھان کہتا ہے کہ وہ گھنٹہ بجا سکتا اگر ہندو ہے اگر یادو ہے یا برمن ہے تو اپنے مندر کے اندر گائتی منتر پر سکتا ہے ہندوستان کا سمیدھان کہتا ہے کہ پر سکتا جب ہندوستان کا سمیدھان سب کو برابری کا حق دیتا ہے تو ہم نے ہی پورے ہندوستان کے لوگ ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے عالی اقتدار پر بیٹے ہیں سارے بڑے راجنیتاؤں سے یہ مخاطب کر کے ہم سوال کرتے ہیں تو آپ کو کس نے یادکار دی اس دیش کے لوگوں کو باٹنے کی سی ڈبل اے آپ نے دھرم کے نام پر کیوں بنایا آپ نے ہندوستان کے سمیدھان کا جنازہ کیوں لکالا پندر اغسط انیس سو سیتانیس کو یہ دیش آزاد ہوا تھا تین سال کے بعد ہندوستان کا سمیدھان لکھا گیا اور اسی ہندوستان کے سمیدھان کے پہلے لائن کے اندر لکھا گیا تھا وی ڈا پیپل آف انڈیا ہم ہندو مسلم اس دیش کے ناغرک ہیں آپ نے اس ہندوستان کے اس پریامبل کو توڑا ہے سی ڈبل اے لاکر سی ڈبل اے سب سے پہلی بات تو اس لیے ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں یہ ہندوستان کے سمیدھان کے خلاف ہے یہ غیر قانونی ہے اس لیے ہم سڑکوں پر ہیں اور ہم نہیں سارے لوگ جائیے شاہین باگ دلی کے اندر وہاں پر سکھ بھائی بھی بیٹے ہوئے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی مائے بہنے بیٹی ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کے سمیدھان کو کوئی نہ بدلنے پائے کیونکہ ہندوستان کا سمیدھان وہ ہے جس کی تعریف یورپ یونین کے لیڈروں نے کیا یہ ہندوستان کا سمیدھان ہے جب پوری دنیا کے اندر انسانوں کے ذریعے لکھی گئی سب سے بہترین کوئی کتاب ہے تو وہ ہندوستان کا سمیدھان کام کہتا ہے یورپ پہ رو برطانیہ کے رو آپ آئے ہو کیا کھا کر آئے ہو آپ جو اس سمیدھان کو بدلنے چاہتے ہو کس نے پرمیشن دی آپ کو اس سمیدھان کو بدلنے کی نہیں بدل سکتے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ پچاندے ہزار لوگوں کی سو تنتر سینانی کی فریتم پائٹر کی جان اور خون شامل ہے اس دیش کے سمیدھان کو بنانے میں آپ تنہا کرسی پر بیٹھ کر آپ نہیں بدل سکتے اس وقت کہا تھی آپ کے یہ دماغ جس وقت لوگ لر رہے تھے انگریز سے ویر ساور کر کا نام لے کر تو پکارتے ہیں گوڑسے کا نام لے کر آپ پکارتے ہیں عزت کے ساتھ اچھی بات ہے لیکن گوڑسے نے ویر ساور کرنے غداری کی تھی اس دیش کے لوگوں کے ساتھ انگریز کے ساتھ جا کر مل گئے تھے اس دیش کے ساتھ اگر وفاداری کسی نے کی تھی تو اس بند عجیز کا نام شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جن کے ہاتھ سے بنیاد ڈالی ہوئی جامعہ ملیہ یونیورسٹی لاتھی چلائے آپ نے اس کے اوپر تشدد کیا آپ نے اس کے اوپر پتا ہے جامعہ ملیہ کون ہے 29 نمبر 29 اکتوبر سن 1920 کے اندر شیخ الہند بیماری کی حالت میں چار پائی پر بیٹھ کر گئے تھے دلی کے اندر جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر مسلم بچے پڑھتے ہیں بیالیس پرسین بچے جامعہ ملیہ کے اندر ہمارے برادران ورطن کے بچے اور پتا ہے یہ مسلمانوں کے لئے نہیں بنایا گیا ورندر سہوا کہاں سے پڑھ کر نکلا جواب تو انڈین ٹیم کا سوپر اپنا بیٹسمن دنیاوی اعتبار سے بول لہا ہوں جامعہ ملیہ سے گریجویشن کیا انجن آؤم کا شب آج تک کا انکر چمپارن کی رہنے والی کہاں سے پڑھ کر نکلی یہ بھی نہ بھولے اپنی حقیقت کو یہ بھی جامعہ ملیہ سے انہوں نے گریجویشن پورا کیا گوہتم کمبھیل کہاں سے گریجویشن کمپلٹ کیا جامعہ ملیہ سے کیا میں اس لئے یاد دلا رہا ہوں چونکہ ان کو دھرم کے اینک سے دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں اگر دھرم کے اینک سے دیکھ رہے ہو تو یہ لوگ پھر کہاں سے نکلے پڑھ کر ہم تو نہیں مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں وہ مسلمانوں کے لئے بنایا گیا سب کے لئے بنایا گیا زاکر حسین فیدہ حسین پدم بھوشنے وات لینے والے کہاں سے پڑھ کر نکلے جامعہ ملیہ سے پڑھ کر نکلے دنیا والوں دنیا کی نظر میں ہندوستان کو سپر کنگ بنانے والا فلم انڈسٹریز کے اندر بڑے بڑے آپ کے سپر اسٹار یہ بھی کہاں سے نکلے پڑھ کر آمیر خان شاروک خان آپ کے اس دیش کے سپر اسٹار مانتے ہیں چار چان لگایا دنیاوی نظریہ سے دیکھئے تو یہ لوگ بھی تو جامعہ ملیہ سے پڑھ کر نکلے دوکتر ایک بھی جیبدالکرام گریجویشن کہاں سے ایک کسان کے گھر سے ہوتے ہوئے جامعہ ملیہ سے پڑھ کر نکلے وہاں سے نکل کر ہندوستان کو میزائل دیا جامعہ ملیہ کی وجہ سے الیگیشن سے لگانا صحیح نہیں میرے بھائیو حضرت والا کی آمد ہو چکی ہے زیادہ دیر تک بولنا مناسب میرے لئے نہیں ہے ان کے سامنے ایسا ہے جیسے صورت کے سامنے کوئی چرافز لانے کی کوشش کر رہا لیکن آپ لوگوں کو اتنی بات بتا دوں سی ڈبل اے ان آر سی ان پی آر ہم لوگ ان کے مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان پی آر پہلے جو ہوتا تھا وہ والا نہیں ہے ابھی اپنے منگھڑت نظریے سے مسنوعی طور پر اس کو تیار کیا گیا ہے تو یہ غیر سمدھانک ہے غیر قانونی ہے اس لئے ہم لوگوں نے اس کا ویرود کیا کہ سی ڈبل اے کے اندر پارٹیکلر ایک مذہب کا نام نہیں ہے باقی سب کا نام ہے سی ڈبل اے سیٹیزن امنمن ایک اور یہ ہندوستان کے سمدھان کے خلاف ہے اس لئے ہم سڑکو پر آگئے کہ نہیں ہم کچھ بھی برداشت کر لیں گے لیکن سمدھان کے اندر تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے جیسے ہم قرآن کے اندر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے اور نہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے چونکہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں ہندوستان کا سمدھان ہے تو ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں دونوں کو ہم سینے سے لگاتے ہیں کیونکہ ہم جب مرتے ہیں اس دیش کے نوجوان عارف صدیقی جب مرا تھا کشمیر کی بارڈر پر پاکستان کی کولیوں کا نشانہ بنا تھا تو وہ جب اپنے گھر کو آیا تھا تو اس کے سر پر جو کفن تھا وہ ہندوستان کا ترنگہ لگا ہوا تھا جب ہم مرتے ہیں تو ہندوستان کے ترنگے کے اندر کفن کے طور پر ہم کو دیا جاتا ہے پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اس دیش کی زمین پر پانچ وقت چوبیس گھنٹے میں سزدہ کرتے ہیں پانچ مرتبہ اس دیش کی مٹی کو ہم چومتے ہیں ہم سے بڑا اس دیش کا پھر یہ مطر کون ہو سکتا اسی لئے سمدھان کو چھونے کی کوشش نہ کی جائے سی دبل اے ان آر سی ان پی آر میرے بھائیو یہ غیر قانونی طور پر ہے اور یہ چیز قانونی اعتبار سے یہ لڑائی لڑی جائے گی اللہ سے لیکن دعا کیجئے کہ ابھی جو دلی کے اندر معاملات ہو رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ امن اور شانتی کا ماحول بنائے